دوستو جانور جتنے پیارے ہوتے ہیں اتنے خطرناک بھی کئی بار یہ انسان کے دوست ہوتے ہیں تو کئی بار یہ انسانی مخالفت میں بھی سامنے آ جاتے ہیں جانوروں کے موڑ پر انحصار کرتا ہے کہ وہ پیار سے رہنے والے ہیں یا اپنے اگلے وار سے سامنے والے کے چاروں شانے چھت کرنے والے ہیں اور بات اگر آسٹریلیا کی کریں تو دنیا میں شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں آسٹریلیا جتنے خطرناک اور ونومس جانور وہاں پر پائے جاتے ہیں یہ جگہ دنیا کے خطرناک جاروں کا گھر مانی جاتی ہے ایسے جانور جو اگر آپ کو چھو بھی لیں تو آپ کا بچنا ناممکن ہے حالانکہ آسٹریلیا کے بارے میں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا جتنا اس جگہ کو خطرناک مانتی ہے یا اس سے کئی زیادہ محفوظ ہے اس لیے ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی آپ کے اتمنان کے لیے ہم آپ کو یہاں راج کرنے والے کچھ ڈیڈلیسٹ اینیمل سے انٹروڈیوز کروا دیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلو رنگڈ آکٹوپس کی جو پیسیفک اور انڈین آوشن میں کہیں چھپ کر کسی کورل لیف اور ٹائٹ پول میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ آکٹوپس صرف یہی نہیں بلکہ آسٹریلیا سے پانی کے سہارے جاپان تک بھی پہن جاتے ہیں دنیا کے سب سے زہریلے آکٹوپس کی قسم میں آتے ہیں جن کی ایک بائٹ آپ سے آپ کی زندگی چھین سکتی ہے انہیں پہچان کرنے کے لیے ان کا زرد جلد کا رنگ اور نیلے کالے رنگ کے رنگز کے ساتھ بدلتا کلر کافی ہے یہ خطرے کے نزدیک آتے ہی اپنا رنگ بدلنے لگتے ہیں جس سے یہ اپنی جان بچا سکیں بات کریں اگر ان کے کھانے کی تو یہ سمارٹ سٹیشنز کیکڑے اور اس کے علاوہ دیگر ہرمٹ کراپس اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کے چھوٹی سے انیملز کو کھانا پسند کرتے ہیں انہیں دنیا کے سب سے زیادہ ونومس جانور بھی مانا جاتا ہے جن اس کے چھوٹے سائز کو دیکھ کر اس کے زہر کے خطرے کا اندازہ لگانا بھی بے وکوفی ہے ان کے ذہن میں طاقتور نیوراکسن اور ٹیرارڈاکسن ہوتا ہے جس سے انسان کی جان جا سکتی ہے ان کی بائٹ ویسے تو پین لیس ہوتی ہے لیکن بائٹ کے دس منٹ بعد سے ہی انسان کو کئی پریشانی جھیل نہ پڑ سکتی ہے جیسے پیر سٹھیاس، نیمنس، بھیکنس، ڈیفکلٹی، انگروڈین اور سولوانگ جیل فش کی بارے میں آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا اور انہیں کئی کارٹونز اور موویز میں بھی دیکھا ہوگا جہاں دیکھنے میں یہ کافی کیور نظر آتی ہیں لیکن اصل میں یہ کافی طاقتور زہریلی مانی جاتی ہیں اور انہی میں سے آسٹریلیا میں رہنے والی باکس جیل فش کے تو کیا ہی کہنے یہ کافی زہریلی ہوتی ہے جن کا زہر ان کے پندرہ ٹینٹیکلز میں پایا جاتا ہے جو کہ تین میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے اور ان سب ہی میں قریباً پندرہ ہزار سٹنگ سلز بھی ہوتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ڈیڈلی ہے اور ان کے پاس جو زہر ہے وہ صرف کسی کے چھونے سے باہر نہیں آتا بلکہ ان کے پریکی باڈی کے اوپر موجود کیمیکلز کی وجہ سے باہر آتا ہے حالانکہ باکس جیلی فش کی قریب پچاس مختلف پرچاتیوں وام کوسل پانی میں پائی جاتی ہیں جن میں سے کافی کم پرچاتیوں کے پاس ونم پایا جاتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے لیکن ہاں اگر ایک بار ان کا زہر انسان کے جسم میں آ گیا تو وہ انسان یا تو فوراں بے ہوش ہو جاتا ہے یا دل بند ہو جانے کے وجہ سے اپنی جان کھو دیتا ہے اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کے سب سے بھاری پرندے یعنی کسووری کی جو قدمے قریب ڈیڑھ سے دو میٹر تک ہو سکتا ہے دیکھا جائے تو ایک کسووری فارگیور جانور ہے یعنی وہ جانور جو فروٹس کھاتے ہیں اور عام طور پر کسی پر حملہ بھی نہیں کرتے جس وجہ سے انہیں ایک علاقہ پرندہ کے طور پر جانا جاتا ہے حالانکہ انسانوں پر زیادہ تر حملے میں یہ پرندہ زیادہ سے زیادہ انہیں کہ پوش اپ اور پوش پیک اور ان پر جمپ ہی کر سکتا ہے اور یہ بھی وجہ سے کیونکہ انسان ہر اس برڈ کا شکار کرنے اور اس کے کھانے میں انٹرسٹ رکھتا ہے انسانوں کو نقصان نہ پہنچانا اس کا اپنا انتخاب ہے ورنہ ان کے پاس حملہ کرنے کے لیے بارہ سنٹی میٹر کا درمیانی کلاہ موجود ہے جو اگر ایک بار کسی کو لگ جائے تو یا تو اس کی جان چلی جائے گی یا کافی سنکین نقصان ہونا تو تہہے یہ پرندہ اتنا خطرناک ہے کہ اسے ڈائنا سارس کے خاندان سے مانا جاتا ہے اور یہ زمین پر سب سے خطرناک پرندے کے نام سے بھی مشہور ہے نمبر سیون فانل ویب سپائیڈر سپائیڈر کہنے کو کافی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے سائس کو دیکھ کر کبھی بھی ان کے خطرے کا اندازہ لگانا بے وکوفی ہے آسٹلیہ میں دنیا کے سب سے خطرناک سپائیڈرز پائی جاتے ہیں جن میں فانل ویب سپائیڈر کی بات ہی الگ ہے اس سپائیڈر کے قریب چالیس پرجاتیاں پائی جاتے ہیں جو ایک سے لے کر پانچ سینٹی میٹر تک کی لمبائی کیوں ہو سکتے ہیں حالانکہ ان سب ہی پرجاتی کو خطرناک کہنا صحیح نہیں ہے صرف کچھ سپائیڈرز ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ڈینجر ہیں اور جن میں فانل ویب سپائیڈرز سب سے پہلے آتا ہے اس سپائیڈر کی ایک بائٹ کسی زہیلے سام کی بائٹ سے کم نہیں مابی جاتی اس سپائیڈر کے وجہ سے پاسٹ میں کئی انسانی موت دیکھنے کو ملی لیکن جب سے اس سپائیڈر کی زہر کا توڑ ملا ہے تب سے یہ ساری ہلاکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی اس پاورڈر کے زہر سے جتنا دور رہ سکو اتنا بہتر ہے نمبر سیکس نمکین پانی کا مگرمچ مگرمچ سے کچھ نہیں دھرتا یہ وہ جانور نہیں جو صرف موڑ خراب ہونے پر آپ پر حملہ کریں اور لیکن اس کا تو نیچر ہی انسانوں اور جانوروں کو اپنے کھانا بنانے کا ہے ویسے تو سارے کے سارے مگرمچ ہی قطرناک ہوتے ہیں لیکن فیلحال ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کے دینجروس نمکین پانی کے مگرمچ کی جو ایک ہی وقت پر اگریسیو اور علاقائی جانور مانا جاتا ہے اور یہ دنیا کا لارچسٹ رپٹائلز بھی پایا جاتا ہے جس کی مین وجہ اس کا وزن ہے اور نمکین پانی کا جو مگرمچ قریب ہزار کلو سے بھی زیادہ کا ہو سکتا ہے یعنی میل کی لمبائی جو ہے وہ قریبا سات میٹر تک پہنچ سکتی ہے لیکن عام طور پر اس پانچ میٹر سے اوپر یہ کافی کم پایا جاتی ہے بات کریں اگر ان کے کھانے کی تو کھانے میں انہیں سمال رپٹائلز کچھوے مچھلیاں اور پرندے پسند ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر یہ وائلڈ پیکس اور گوڑوں کو بھی آسانی سے حضم کر جاتے ہیں ان کا حملہ کرنے کا طریقہ کار بھی غیر متوقع ہے پانی میں اچانک ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ کر آپ پر حملہ کر سکتے ہیں جس وجہ سے انسانوں کو خاص طور پر ان سے کوسوں دور رکھنے کی مشورہ دینی چاہیے سلا دینی چاہیے نمبر فائیو شارکس ڈینجرس انیملز کی بات آئے اور اس میں شارک کا نام نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے شارک ایسی مارین کرویچر ہے جن کے بارے میں ہم نے بچپن سے سنا ہے یہ کافی ظالم اور خطرناک ہوتی ہیں اور اپنی جو پیٹ پوجا کے آگے کسی کو نہیں چھوڑنا اب چاہے وہ انسان ہو یا جانور ویسے تو شارکس کا دنیا کے کسی بھی کونے میں پایا جانے والا کامن وارڈر لیکن آسٹریلیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان کی تعداد اچھی خاصی ہے اتنی کے آسٹریلیا میں لوگ پانی کی گہرائی میں جانے سے پہلے دس بار سوچتے ہیں یہاں شارکس کی تین پر جاتیاں رہتی ہیں جو انسانوں پر سب سے زیادہ حملہ کرنے کے لیے جانے جاتی ہیں اور جن میں گریٹ سفید شارک اور ٹائگر شارک اور بل شارک شامل ہیں یہ شارکس زیادہ تر تراکو اور سکوبا ڈرائیورز کو اپنا شکار بناتی ہیں کیونکہ ان لوگ گہرے پانی میں جانے سے نہیں کتراتے اور انسان کی جان کی بھوکی شارکس بھی پانی کی گہرائی میں ان کا بڑی ہی بے سبری سے انتظار کرتی ہیں فرس ٹائم میں انسانوں پر شارکس کے کئی حملے دیکھے گئے ہیں جن میں کئی لوگ صرف گائل ہوئے تو کئی لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہیں نمبر فور سامب بات آسٹریلیا کی ہو اور سامب کا نام نہ آئے اور ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا آسٹریلیا تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں سنیک آئیلنڈ تک پایا جاتا ہے اور آسٹریلیا میں پایا جانے والے سامب دنیا کے سب سے خطرناک ترین سامب کنسیڈر کیا جاتے ہیں یہاں نمبر سوف سنیکس ہے اور ہر ایک کا اپنا الگ قاتلانہ حملہ ہے انسانوں کے لئے سیدھا موت کی دعوت ہے یہاں سنیک کی جو قریب ایک چالیس لینڈ اور بتیس پر جاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں قریب سو پر جاتیاں وینامیس کی قسم میں آتے ہیں لیکن ان میں بھی صرف بارہ پر جاتیاں ایسی ہیں جو آپ کو اگر ایک بار کاٹ کے آپ کا بچپنا نام ممکن ہے بات کریں اگر ایسٹرن اور ویسٹرن براؤن سامب کی تو ان کے کاٹنے سے سب سے زیادہ موت دیکھی گئی ہے تو ان کے زہر کا باڈی میں چڑنا اور انسان کو فالج اور خون جمنے کی خرابی جیسی پریشانی دے سکتا ہے حالانکہ آج کی وقت میں ان کے زہر کا توڑ موجود ہے جو ان کے زہر کو باڈی میں بڑھنے سے روک کر انسانی زندگی کو بچا سکتا ہے نمبر ثری ملی ہی آسٹریلیا کی ون اف تا کیوٹسٹ بات ہامفل مارین کریچر سٹنگ رے سے یہ دیکھنے میں جتنے کیوٹ ہیں اس کا حملہ اتنا ہی خطرناک ہے سٹنگ رے ویسے تو جلد لوگوں پر حملہ نہیں کرتی لیکن ضرورت پڑھنے پر اپنے ڈیفنس کے لیے ان کے لانگ ہامفل ٹیل ہی کسی کو مار گرانے کے لیے کافی ہے اور اس کو سموتھ سٹنگ رے سے لے کر بلو سپورٹڈ رے سٹنگ رے تک ان کی قریب دو سو پر جاتیاں پائی جاتی ہیں جو زیادہ تر صرف فریش وارٹر اور آشن میں اپنا گھر بناتی ہیں سموتھ سٹنگ رے لنک میں جہاں صرف چار میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے تو وہی سپورٹڈ رے ستر سنٹی میٹر تک کی لمبائی کے لیے جانی جاتی ہے اس کریچر کے بارے میں میت ہے کہ یہ ایک جارہانہ جانور ہے لیکن اصل میں یہ انسان کے دوست کے روپ میں دیکھی جاتی ہے لیکن سوائے ان کے نیچر کے انہیں ان کے حملے کے لیے خطرناک مانا چاہتا ہے جو کسی کی بھی جان لینے کے لیے کافی ہے دنیا کی اگر سب سے وناؤں میں اس کی بات کر رہے ہیں تو سٹنگ فیش سے زیادہ مچھلی شاید ہی آپ نے کہیں دیکھی ہو جو آسیلین وارٹر پائے جاتے ہیں یہ فش اتنی چالاک ہے کہ اس کے آگے لومڑی کو چالاک کہنا غلط ہوگا اس مچھلی کو اس کی باڈی اور ساخت کے وجہ سے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا اس کے سامنے کوئی فش ہے یا سٹون اپنے اسی فیچر کو یہ کافی بہترین طریقے سے استعمال کرتی ہے یعنی یہ مچھلی پانی کی گہرائی میں چپ چاپ پتھر کی طرح پڑی رہتی ہے اپنے شکار کا انتظار کرتی ہے اور جیسے ہی کوئی شکار اسے پتھر سمجھ کر اس کے پاس آ کر تھوڑی دیر فرکتا ہے یہ اس پر بھی غزب کا حملہ کر کے اپنے ڈنر کا انتظام کر دی ہے اور اس مچھلی میں موجود وینم ہے وہ ان کے سپائن پر پریشر پڑھنے نکل پڑتا ہے جس بھی انسان پر اس کا وینم چلا گیا اسے اتنا خطرناک درد ہوتا ہے جتنا شاید ہی کوئی انسان تصور کر پائے اور جس بھی انسان پر اس کا سپائن کی وجہ سے انسان کو دل بند ہونے جیسے ڈیتھ پرابلم سے بھی گزرنا پڑتا ہے عام طرح پر ویسے تو انہیں ایک سوست سویمر کی طور پر جانا جاتا ہے لیکن ان کے حملے کی سپیڈ 0.0% ہے نمبر 1 دوستو بیچ پر جا کر آپ نے اکثر بچوں اور بڑوں کو شلز اکٹھے کرتے ہو دیکھا ہوگا یہ شلز کئی طرح کی ہوتی ہیں اور ان سے کئی طرح کی چیزیں بھی بندی ہیں جن میں ہوم دیکارٹس لکھر یہاں جیلر تک کے شامل ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ شلز ایسے بھی ہیں جن سے آپ جتنا دوڑ رہے اتنا ہی اچھا ہے ان کو کچھ شلز میں نمبر 1 پر آتے ہیں تیکسٹائل کانسنل شلز جو کہ ہائلی گلوسی ڈیزاریبل اور لائٹو ڈارک براؤن اور زرد رنگ کے ساتھ آتے ہیں تیکسٹائل کانسنل ایک ایسی خطرناک سنیل ہے جو دنیا کی سب سے ونومس سنیلز میں سے شامل ہیں اور آسٹریلیا کی جگہ یہ انڈین آوشن سے لے کر افریقہ تک میں پائے جاتی ہے اس سنیل کو کلاث آف گولڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو اپنے کونوٹ آکسن سے اپنے شکار کو مارنے کیلئے جانی جاتی ہے اس کا اٹیک اتنا پاورفل بھی ہے کہ انسان کی سکن کے اندر یا گلفز تک جو آر پار اپنے زہر پہنچانے کی قابل ہیں حالانکہ ان سے مرنے والوں کے کیسز تو بہت کم ہیں لیکن ان میں اتنا زہر ہے کہ اگر یہ اوپن آتے ہوئے یہاں یہ معاملات آگے بڑھائے چاہیں تو ایک بار میں قریب ساٹھ پالگوں تک کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے جو کہ اس کے سائز کو دیکھتے ہوئے ایک کافی بڑا نمبر ہے تو اسے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں لائک کیلئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ